جب بھگوان شیف اپنے بھکت سے پرسند ہو کر اسے وردان دینے آئے بھگوان مدن سے بولے کہ میں تم سے بہت پرسند ہوں تم اپنے پریوار کا کھیتی باڑی کر کر پیٹ پالتے ہو اس لئے میں تم سے بہت پرسند ہوں مانگو بیٹا تمہیں جو چاہیے وہ مانگو میں تمہیں دوں گا ہے بولی ناتھ ہے شیف شنکر مجھے ایسا وردان دیجئے جس سے مجھے کام بھی نہ کرنا پڑے اور میری فصل بھی تیار ہو جائے پربو میں صرف کھیتوں سے اناج لینے ہی جاؤں کیا ایسا سمپف ہے تب بھگوان شیف نے سوچا کہ اگر محنت کرنے والا ہی ایسا کرے گا تو دنیا کیسے چلے گی بھگوان شیف نے مدن کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اسے ایک ورد دیا جس میں انہوں نے اسے ایک جن دیا اور مدن سے بولے یہ جن ہے اسے تمہیں کوئی نہ کوئی کام میں لگائے رکھنا ہوگا اتنا بول کر بولے ناتھ جی وہاں سے انتر دھیان ہو جاتے ہیں پہلے تو مدن جن کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے تب مدن سوچتا ہے میں کیوں نہ جن کو ایک کام دے کے دیکھوں کہ یہ کر بھی پاتا ہے جا نہیں تب مدن جن کو بولتا ہے کہ اے جن تم جاؤ اور میرے کھیت میں فصل بو کر آؤ جن مدن کی یہ بات سن کر وہاں سے کچھ دیر کے لیے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد باپس آ کر بولتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہو گیا اب مجھے کچھ اور کام دیجئے نہیں تو میں آپ کو کھا جاؤں گا تب مدن پرشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے اگر میں نے اسے کوئی کام نہیں دیا تو یہ مجھے مار کر کھا جائے گا کسان کچھ سوچ کر پھر جن سے کہتا ہے جاؤ جا کر کھیت کے پاس میں میرے لیے ایک سندر مکان بنا کر آؤ جن مدن کی آگیا پا کر پھر سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی پھر سے واپس آ جاتا ہے اور بولتا ہے لو مالک میں نے آپ کا مکان بھی تیار کر دیا اب آپ مجھے کوئی اور کام دیجئے نہیں تو میں آپ کو کھا جاؤں گا جن کی بات سن کر مدن بڑا حیران ہوتا ہے اور بھے اپنی پتنی سے کہتا ہے جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کی جن نے مکان بنایا ہے جا مجھ سے مجا کر رہا ہے سیما کھیت کے پاس جا کر جب دیکھتی ہے تو ایک سندر مکان بنا ہوتا ہے سیما واپس آ کر پتی سے کہتی ہے وہاں پر مکان بنا ہوا ہے تب مدن بڑی حیرانی سے پوچھتا ہے کیا بول رہی ہو اتنی جلدی مکان بن گیا تب مدن پرشان ہونے لگتا ہے کہ اب میں جن کو کون سا کام دوں یہ نہیں تو مجھے مار کر کھا جائے گا مدن ابھی سوچی رہا ہوتا ہے تب سیما جن کو بولتی ہے کہ تم جا کر کتے کی پونچ کو سیدھا کر کر آؤ اگر تم کتے کی پونچ کو سیدھا نہیں کر پاؤگے تو ہمیں وردان سے مقت کر دینا تب جن من میں سوچتا ہے ارے یہ کتنا آسان کام ہے میں فٹا فٹ کر کے آ جاؤں گا پر جن کتے کی پونچ کو سیدھا نہیں کر پاتا تب جن آ کر اس کسان سے شما مانگتا ہے مالک مجھے شما کیجئے میں کتے کی پونچ کو سیدھا نہیں کر سکا اس لئے میں آپ کو وردان سے مقت کرتا ہوں اس طرح سیما کی سمجھداری نے مدن کو بچا لیا تب سیما مدن سے کہتی ہے کہ ہمیں لالچ میں پریشرم کو نہیں بھولنا چاہئے